آپ سمجھنے بلوی شائر قائنات کی وہ عدیشون قوم ہے جسے اللہ نے نوازہ بھی ان رہا کیا اللہ کے جارلے تھے کہ اللہ کے حسرے کی حالت نے بھی ان کو منع صلی اللہ مل رہا تھا اللہ نے ان کو غلامیوں کے ایسے دیار دلائی لیکن انہوں نے نبیوں کی باتوں کو بھی نہیں مانتا کہ انہوں نے اپنے پیار کے ساتھ دفتہ کو ان کے قتل کے در پہ ہوئی تھے نبیوں کو شہید کیا جب اتنوں بڑے جائم کیے نبیوں کا قتل کیا اور اپنے پیار کے ساتھ دفتہ نبیوں کو باقیت حضرت زکریہ اور حضرت یاییہ علیہ السلام کو جو غلامیوں نے شہید کیا اور آپ ایک فقیح وزرہ ذہن پر رکھیں آج تر بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہر وزرہ کو حق حاصل ہے اپنی ہے اس کی عبادت کا ہو تو اگر جو غلامیوں کو وہ عبادت کا ہے کہ کیا ہماری بات ہے تو صلی اللہ یہ براست روسل مانو کی ہے جب ایک بیٹا اپنے باق کو قدل کرتے تو فقیح کا مسئلہ ہی ہے کہ وہ بیٹا باق کی براست سے مهم ہو جاتی اس بیٹے کو براست نہیں ملتی جسے اپنے باق کو قدل کیا ہو تو جو امت اپنے دبی کو قدل کرتے تو دبیوں کی براست سے مهم ہو جاتی ہے انہوں نے دبیوں کو قدل کیا اس لئے دبیوں کی جن میں بھی براست رہا ہے چاہے قرآن ستینہ ہو چاہے موسا کا عصا ہو چاہے قرآن عبادت اقصا ہو چاہے کچھ بھی ہو سب کے سب کے بارست مسلمان ہیں کہ مسلمانوں پہ ہاتھ میں کسی اللہ کا سچے نبی پاکوں نہیں الحضرت آدم سے دلتا ہے حضرت خاتم صلو اللہ علیہ وسلم ہم سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں ہم نے کسی نبی کا اقتار نہیں کیا ہم نے کسی سچے کا اقتار نہیں کیا کسی جھوٹے کا اقتراب نہیں کیا ہم اس دریان میں خطے استوا کا کھڑی ہوئی امت ہے کہ ہمارے نام اعمال میں نہ کوئی جھوٹا نبی حاضر ہے نہ سچا نبی پاکے ہو سچے سارے ہمارے نام اعمال میں ہم سب نبیوں پر ایمان لکھتے ہیں ساب سے سچا ہونے میں ہم ایمان لکھتے ہیں اور کسی بھی جھوٹے پر ہم ایمان بھی رکھتے ہیں مسلمان اللہ کے بات جائے مسلمان قضاء ہو عصبت بنسی ہو اصحاب اخلص ہو مسجدہ ہو اور فنا ہو اور فنا ہو جتنے بھی ہو آج جتا تھا دیا ہے تک تو اس کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی جھوٹے ہیں ہم اسی جھوٹے پر ایمان نہیں لکھتے تو جب ہمارا ایمان نہیں ہے تو سچے نبیوں کی ساری براست کے بارست ہم ہوتے ہیں اب یہ اور ہوتے ہیں جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا یہودیوں اور نبیوں کے بارست نہیں ہے جنہوں نے نبیوں کے طالبات کو چھوڑ دیا عیسائیوں اور نبیوں کے بارست نہیں ہے نبیوں کے بارست ہم ہیں تو بزدے اقصاد یہ ہماری براست ہے یہ یہودیوں کے براست نہیں ہے یہ عیسائیوں کے براست نہیں ہے جب یہ ان کی مراث نہیں ہے تو اب اگلی باتوں سمجھ میں یوہوکیوں نے ہر دور میں ایک شریف فریم قوم رہی ہے ہر دور میں پشکارت کے کسی دور میں بھی انہوں نے عزت کی زندگی ان کو راست کی آئی ہے چاہتے کسی نے ان کو عزت ان کو راست کی آئی ہے اب ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فیراؤں کی قید سے نجات رکھتا سمندر سے دکار کر عابرے کر گئے حضرت موسیٰ جب ان کو دکھتا کہتا ہے دیکھو بھی میں نے کوئی نقاب کر لیا ہے بڑی بسکت سے آئے ہیں ہم پناہ وزین ہیں جہاں پر ٹھائرو میں سے اللہ سے مطابق کر رکھتا ہوں پیچھے صاحب علاقہ کر لیں اب غلط کے موسیٰ چاہیز دن کے لئے کوئی وزن پر گئے گئے پیرڈی پیچھ سے بچھرا کے لئے کوئی شروع کر گئے اتنے شرق سے اللہ کا میں نقاب کر رہا ہے اللہ قدبی فوت کی ہوئے زندہ وجود ہے سب سے بہت کور مر گئے ہیں تو مستر کے دس نظریہ آتا ہے ہم کے ساتھ ہیں اس کے اندر کوئی تشریف لے کر گئے اور آپ نے اتنی دن میں نائم شرق جائے گا یہ ایسی بد وقت ہوں ہیں کہ یہ ایک زندہ کے لئے بھی اپنی باپ مفتاری رہتا ہے تجارت کی خاصل ہے تجارت کے کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں لوگوں کی معیشت کو پتول کرنا ہے جیسے ہمارے مجھوں نے قادمتہ رفضانی ہمارے مجھوں سے سکون خالا جا رہا ہے اس کی جو بھی سیافی جوہات ہوگا لیکن بعض لوگوں کی حق ہے کہ یہاں پہ آنے والے لوگوں کو موٹ جائے پشاہ نہیں وہ کبھی بچوں کو بات آتا کیا کبھی نکریاں آتا کیا کبھی کوئی تو جس کون سے جس ہمارے مطلب لوگ آ جائیں ہم کہتے ہیں میں نے خیال کرنا چھوڑ آپ کو آئے خیال کرنا بستوں میں اران ہوتا ہے کہ فلاں فلاں گورنمنٹ کو مجھوں کیا جاتا ہے کہ فلاں علاقے کے انہوں کو حاجر جنگوں کو جھوڑے آتا بیٹھے ہیں کہ جو یہ قتل کو پاؤ جاں سے ہیں تو یہ حالت لوگوں کی تھی کہ ان کو جب بھی جس نے بھی عزت دی جس نے ان کو سامر بٹھایا سے اسی کے سامر پر پشاہ کیا جیسی بات بات کوئی ہے آتا کہ کنگ آ پر ان کو اس حق سے پہلے ٹیٹوس رومی نے مارا اور یہ ہمارے نبی نیانے سے پہلے کی بات ٹیٹوس رومی نے ان کو اتنا مارا ان میں بچوں کو قتل کیا ان کے عورتوں کو قتل کیا ان کا دام اور شام مٹھنے کے قریب تھا یقی کر رہے چھو گئے جب پھر دوبارہ کٹھے ہوئے تو پھر دوبارہ جس نے پوری روئے زمین پر حکومت کیا پوری روئے زمین پر چار لوگ نے حکومت کیا دو قافل تھے دو مسلمان تھے جو قافل تھے ان میں بفتے نظر ہیں اور دوسرا میں مروض ہے جس کی پوری روئے زمین پر حکومت کیا تو بفتے نظر ایک مروض اور موشن ماثوں میں جو قافل تھے جو پوری روئے زمین پر حکومت کیا ایک جو ضرور کا مہر ہے اور ایک حضرت سلیمان ہے دو دربی مسلمان ہیں ایک عالمی تکمین قدبی ہیں اور ایک دو قافل تھے جو پوری روئے زمین پر حکومت کی اب بفتے نظر کو حکوم آ رہا ہے اتنا بارا ہے کہ نظر پھر مٹنے کے قریب آتی اس میں مذہب دیں اس میں گھوڑے باندے اس کو گندگی سے باندھی آتا ہے اس کو خلافت خانہ بناتا ہے بفتے نظر نہیں حتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشید لے آئے آخری موقع کا یا اپنی صالح زمین کو چھوڑتا ہے اللہ کے آخری نبی پر ایمان لے آتا ہے دیکھیں یہ صرف آٹھ پس لوگ اسلام لائے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ اور یہ اتنے بات سے پھردی والی کونٹ ہے اتنی چھوٹی کونٹ ہے جب عبداللہ علیہ وسلم ایمان لے کر آئے اللہ کی نبی کے پاس تھے اللہ کی نبی سے ایمان لائے آخری موقع کا آخری؟ تو کہے لگے خون در دن پر دیکھا وہ یہودی پر بفت آئار ہے اللہ کے منی سے کہہ لگے اللہ کی صلی اللہ کی مصال وہ جو بفت آئے بلکون پر ذائم سے دینے والے میں چوشنا the وحب اللہ کی نبی جو بڑھے میں بٹھا دیا پچھیں چھوٹا پٹھا دیا ان سے چاہتے تھا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہہ لگے وہ شریف ہی بنے شریف ہی بنے شریف ہی بنے شریف ہے وہ تاں خاندان شرفہ کا خاندان ہے عالم خاصل خاندان ہے ہمارے مذہب کا ادعائی بڑا عالم دین ہے جب یہ بکل تاریخات سے بول ہوا دیئے تو حضرت عبدالعب السلام پر پردار آیا اور قلبہ پڑھا شروع کہا شاہد اللہ آئیلہ کہا شاہد اللہ محمد رب دو پر رسول جب قلبہ پڑھا قلبہ پڑھنے کے بعد کہا شریف ہی بنے شریف ہی بنے شریفہ کہا کہ تُو لکا آئے بہتے ہیں لکا کرتے ہیں وہ کمی نے کہا کہ تُو بھی مانزلہ کمینا ترا باپ بھی کمینا ترا بڑے بھی کمی نے بتا کیا کہ تُو رہے اس قلب پہ ریوا نہ دوں گیا اس حد تک یہاں تمہار سب قوم ہے یہ قومی نور ایک کو رسولہ سے دشری کی ہو اب اس قتے میں جانتی ہیں آخر یہ بھی پر موسیقی